السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آیت نبر ان نبے کے اندر اشارت فرماتا ہے کہ یقیناً وہ قسمیں جو تم لگ وئے یعنی ایسی باتوں باتوں کے اندر کھا لیتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکڑ کرنے والا نہیں اور اصلاً یہ ہے کہ مومین کو ہمیشہ قسم کھانے سے بچنا چاہیے جب ضرورت ہو تب ہی قسم کھائے ورنہ قسم آدمی نہ کھائے جیسا ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایک عام چیز ہے کہ ہم لوگ ہر بات کے اندر قسم قسم اللہ کی قسم کھاتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل وہ قسمیں جو تم بالکل یعنی سمجھ کے ارخاتے ہو کہ قسم کھاتا ہوں ایسا نہیں کروں گا قسم کھاتا ہوں ایسا کروں گا تو اگر تم میں سے کوئی ایسی قسم کھاتا ہے اور قسم کھانے کے بعد اس سے توڑ دیتا ہے یعنی اپنی قسم پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا تو اس کا کفار اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فکفار ہوتو اطعام و اشرتہ مساکین یا تو وہ دس مسکنوں کو کھانا کھلائے جو وہ کھانا کھاتا ہے وہ یا ان کے کپڑوں کا انتظام کریں یا تو دس مسکنوں کو کپڑا دے یا کھانا دے یا ایک غلام آزاد کرے اور اگر یہ نہیں مل پائیں یا آدمی اس کی طاقت نہ رکھے تو کیا کرے تین دن روزے رکھے یہ قسم کا کفارہ ہے لیکن اصل اللہ تعالیٰ میں قسم کانے سے منع کرتا ہے اس کے بعد نبے نمبر کے آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی وہ آیت ہے جس میں شراب کو حرام کیا گیا اللہ تعالیٰ شاہر فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین شراب کے بارے میں جھوئیں کے بارے میں پانسیں کے گیم جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تمام کے تمام رجس ہیں نجس ہیں گندے ہیں اور شیطانی عمل ہیں تو تم لوگ اس سے بچو شاہد کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا تھا مدینہ میں جب یہ حکم نازل ہوا صحابہ اکرام نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا جن کے ہاتھ میں جام تھے اسے فیک دیا جو پی چکے تھے انگلیاں ڈال ڈال کر لی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس دن مدینہ کی نالیوں کے اندر گلیوں کے اندر شراب بھی رہی تھی جیسی حکم نازل ہوا سب نے شراب کو حرام مان لیا اور چھوڑ دیا آج ہمارے پاس کئی عمال ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے بعد بھی نہ حلال پر عمل ہوتا ہے نہ حرام پر عمل نہ حرام سے ہم بچتے ہیں اور اس کے آگے آیت نمبر اتیانوے کہ اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً یہ شراب اور جویں کو تم چھوڑ دو کیونکہ اس کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان نفرتوں کو ڈالتا ہے دوریوں کو ڈالتا ہے تمہیں دور کرتا ہے اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ شکار کے حکامات کو بیان کیا پھر سمندر کے شکار کے بارے میں بتایا پھر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر نمبر سنتانوے وغیرہ کے اندر تعبہ کے کچھ حکامات کو بیان کیا اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین کچھ پرانی قوموں کے ذکر کرتا ہے اسی طرح کفار مکہ کے اندر جو جانوروں کو حرام ان لوگوں نے کر لیا تھا ہوتا ہے کیا تھا کہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو حج پر وہ لوگ کچھ خاص نشان لگا کر جانوروں کو الگ الگ اپنے بوتوں کے نام پر قربان کیا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا پھر اللہ رب العالمین کچھ وسیعتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جب وسیعت ہو تو وسیعت کے لیے یعنی جب وسیعت تقسیم کی جائے تو وہاں پر گواہوں کو رکھنا چاہیے تاکہ کوئی کسی پر جھوٹ نہ بول سکے یہ آیت نمبر ایک سو چھے کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر ایک سو گیارہ ایک سو بارہ اور اس کے بعد کی آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے ورشاہ فرمایا اس قول اللہ یا عیسیٰ بن مریم اسکروا نعمت نعمتی علیکہ وعلا والدتک از ایت تک بروح القدوس اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو نعمتوں کو جو میں نے آپ پر کی اور آپ کی والدہ پر کی نعمتیں کیا کہ میں نے آپ کی روح القدوس یعنی جبریل کے ذریعے مدد کی میں نے آپ کو بچمن میں بولنے کی طاقت دی میں نے آپ کو کتاب اور حکمت سکھائی میں نے آپ کو تورہ تو انجل سکھائی میں نے آپ کو یہ موجزہ دیا کہ آپ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے اور اس پر ہاتھ رکھتے تھے فوکتے تھے تو وہ میرے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا میں نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ اندھوں کو اور کوڑی لوگوں کے جسم پر ہاتھ فرتے تھے تو میری اجازت سے وہ صحیح ہو جاتے تھے اب اس آیت سے اللہ رب العالمین ہمیں کئی درس دینا چاہ رہا ہے پہلے چیز یہ کہ اللہ تعالی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں یاد دلا سکتا ہے تو ہمیں دلائے گا کہ نہیں جیسا کہ اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے ہم جب پانی پیتے ہیں کبھی سوچا ہم فروٹس کھاتے ہیں نعمتیں کھاتے ہیں کبھی سوچا اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان ہر نعمت کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا جسم تم کو دیا طاقت تم کو دی صحت تم کو دی پیسہ تم کو دیا گاڑی تم کو دی کھانا تم کو دیا اللہ تعالی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ میری ان نعمتوں کو تم نے کہاں خرچ کیا جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میری یہ نعمتوں کو یاد کرو مطلب اس نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا اور ایک دوسری چیز جو اللہ تعالی بتا رہا ہے بار بار وہ بی ازنی کا لفظ ہے آپ پڑھئے گا اس آیت کو درجمے کے ساتھ 110 نمبر آیت کو بی ازنی کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی مٹی سے جو پرندہ بنتا تھا وہ میری اجازت سے بنتا تھا آپ ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کی آنکھیں آتی تھی میری اجازت سے ہوتا تھا یعنی اللہ تعالی یہاں پر توحید سکھا رہا ہے کہ جو بھی نبی کرتے تھے وہ سب میری اجازت سے ہوتا تھا ورنہ نبی خود سے کچھ نہیں کرتے جو کرتے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے ان آیتوں کے بعد اللہ تعالی نے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کی دعوت کا ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ نعام کی اتداء کرتا ہے سورہ نعام کے اندر اللہ رب العالمین اپنی تخلقت یعنی میں نے کیسے تمہیں پیدا کیا اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ایک بات اللہ تعالی اس آیت کے اندر ہمیں ڈھرا رہا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں نے تم سے پہلے کتنی قوموں کو بنایا جن قوموں کو میں نے تم سے زیادہ طاقتور بنایا تھا تم سے بڑی بڑی بادشاہت دی تھی تم سے زیادہ قوت دی تھی تم سے زیادہ ان پر آسمان سے پانی ورسایا تھا تم سے زیادہ زمین پر ان کو سب کچھ نعمتیں میں نے عطا کی تھی آیت نمبر چھے سنانعام کے اندر اللہ کہتا ہے لیکن جب ان لوگوں نے گناہ کیے میری باتوں کو نہیں مانا میرے دین اور شریعت کو نہیں مانا تو میں نے انہیں برباد کر دیا ان پر عذاب نازل کیا تو اے قوم تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈھرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے سکتا ہے وہی نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی خلقت اور اپنی نعمت کا ذکر کرتا ہے کہ یہ آسمان میرے حکم سے چلتا ہے زمین میرے حکم سے چلتی ہے یہ سارا راتوں اور دن کا آنا جانا میرے حکم سے ہے جتنا تم کھاتے پیتے ہو ہر چیز میرے حکم سے ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر ایک سو آٹھ ایک سو سات کے اندر سترہ اور اٹھرہ کے اندر کہتا ہے کہ اگر یاد رکھو تمہیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں اور اگر تمہیں کوئی بھی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں وہی اپنے بندوں پر قدرت رکھنے والا وہی حکمہ حکمت والا اور وہی خبر رکھنے والا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین کچھ پھر اپنی نعمتوں کا ظالموں کے عامال کا ان لوگوں پر جن پر اللہ کا عذاب آیا ان کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر ستائیس کے اندر کہتا ہے کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کی جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا وہ اس دن کیا کہیں گے یا لیتنا اے اللہ کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں کاش کہ ہم نے تیری آیتوں کو جھٹلایا نہ ہوتا اے اللہ تو ہمیں ایک بار لوٹا دے تو ہم مومن بن کر آئیں گے یہ قیامت کے دن انسان تمنہ کرے گا یہ مانگے گا یہ پکارے گا جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا اسی لیے زندگی ہے طاقت ہے قوت ہے اللہ سے مانگ لو جھک جاؤ اللہ صلی اللہ سے دعائیں مانگ لو کیونکہ ابھی موقع ہے توبہ کا اس دن مانگتے رہو گے پکارتے رہو گے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا اس کے بعد کی آیتوں کے اندر جیسا کہ میں نے کہا آگیا آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قوموں کا تذکرہ کیا ان کے گناہوں کا تذکرہ کیا اور اپنی خلقت اپنی توحید اپنی طاقت کا اللہ تعالی بار بار ذکر کرتا ہے کہ میں کیسی طاقت والا ہوں میں کیسی قوت والا ہوں میں کیسی پکڑ کرنے والا ہوں جب تم سے پہلے قوموں کو میں نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تو کیا سمجھتے ہو کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا انہی آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین 56 و 57 نمبر آیت کے اندر اپنی طاقت بتاتا ہے کہ وَاِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ یقیناً وہی اللہ تعالی ہے جس کے پاس غیب کی پونجیاں ہیں وہی غیب کا جاننے والا ہے وَاِعَلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہی اللہ تعالی کی ذات ہے کہ سمندر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے اس زمین پر کیا ہے اللہ جانتا ہے یاد رکھو اس زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے کوئی پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے اسے جانتا ہے اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا خوف اپنا ڈر اپنی طاقت و قوت ہمیں بتا رہا ہے کہ سوچو تم اپنے گھر کے اندر اگر کوئی گارڈن بناو تم اپنے گھر میں رکھے ہوئے چھوٹے سے گارڈن کے پتیوں کو نہیں گن سکتے اور میں ساری زمین کی جب پتیوں کو گن سکتا ہوں تو سوچ تیرے گناہ کو گن سکتا کہ نہیں تیرے عامال کو گن سکتا کہ نہیں تیرے دل کے اندر چھوپے ہوئے رازوں کو جان سکتا کہ نہیں حسد کی ناکہ پڑ بگزوینات تو کیا رکھتا ہے میں جان سکتا کہ نہیں جب تو لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے میں دیکھتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ رب العالمین علم والا اور حکمت والا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے آیت کے اندر کہتا ہے وہی تو اللہ ہے جو رات میں تجھے مردہ بناتا ہے دن میں زندہ کرتا ہے یعنی جب تو سو جاتا ہے ایک طرح کہ تیری موت ہوتی ہے اور اس کے بعد کے آیتیں ضرور پڑھئے گا آپ لوگ ساٹھ نمبر سے لے کر تقریباً ستر نمبر کے آیت اس میں بڑے پیارا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہی تمہارے اوپر فرشتوں کو بھیجتا ہے وہی ملک الموت کو بھیجتا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں سمندر کی گہرائیوں میں تکلیفوں سے نکالتا ہے جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو تو سندھیرے سے نکالتا ہے بڑی پیاری آیتیں اس کو پڑھئے گا انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ان آیتوں کے اندر آپ کو ہوگا اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر چہتر کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ قَالَ یقیناً میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں آپ کھولی گمراہی کے اندر ہیں اس آیت سے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام میں جب دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اپنے اببہ کو دعوت دی ہمارے گھر میں بہن بے پردہ ہم دعوت نہیں دیتے بہار بڑی 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 باتیں کرتے ہیں اببہ حرام کا کاروبار کرتے بہار ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میرے گھر میں میری بیوی بے پردہ میری بیٹی بے پردہ وہ لیگنز بہن کر ٹائٹ لباس بہن کر پورا شہر گھومیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں دعوت دیتا ہوں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ان میں مجھے کیڑے نظر آتے ہیں ان میں مجھے برائیاں نظر آتی ہیں ان کے کاروبار غلط نظر آتے ہیں یاد رکھو یہ نبی کی دعوت کا طریقہ تھا کہ انہوں نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا پھر محلہ پھر سماج پھر شہر پھر ملک پھر دنیا انشاءاللہ دعوت کا یہ طریقہ ایکار ہونا چاہیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا انہوں نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی ان دعوتوں کا ذکر کیا اس کے بعد کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر کرتا کئی نبیوں کے اللہ تعالیٰ یہاں پر نام لیتا ہے ہم نے ان کو عساق دیئے یعقوب دیئے سب کو ہم نے ہدایت دی نوح کو ہدایت ہم نے دی دعوت سلیمان ایوب یوسف موسی حارون زکریہ یحیی عیسی علیہ سب نبیوں کا ذکر کیا اسماعیل یسع یونوس لوت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب آیت کہتا ہے تعجب ہوتا ہے اس آیت کے بعد کوئی کیسے شرک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ هُدَ اللَّه یقیناً یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ حدیب ہی مینشہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے وَلَوَ اَشْرَقُوا لَحَبِتَ عَنَهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جبکہ نبی کبھی شرک کرنے والے نہیں نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو میں ان کے عامال کو برباد کر کے رکھ دیتا سوچو اگر جب نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ جملہ کہہ رہا ہے تو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوگا اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عذاب دے گا ہمیں ایک مومن کو ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے درنا چاہیے توہید کی دعوت کو لوگوں کے درمیان عام کرنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی وہی طاقت وہی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنا چاہیے تھی اللہ کی اہمیت اس کے مقام اس کے مرتبہ کو نہیں پہنچانا اس کے بعد آیت نمبر چورانوے کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَاكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا وَتَرَقْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا أَذْهُورِكُمْ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت کل روز قیامت تمہیں میرے سامنے اکیلا اکیلا کھڑا کیا جائے گا جس سے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اکیلا نکالا تھا نہ کوئی بہن ساتھ آئے گی نہ بھائی ساتھ آئے گا نہ باپ ساتھ آئے گا نہ بیٹا ساتھ آئے گا یہ دنیا کی نعمتیں یہ دنیا کے رشتے جس کے لئے میں نے چھوٹ بولا میں نے دھوکے دیئے میں نے حرام کمائیا رب کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اکیلے اکیلے لائے جائے گا تم کو ایک ایک کر کے پیش کیا جائے گا جیسے میں نے تم کو اکیلہ پیدا کیا ویسے ہی اکیلہ اٹھاؤں گا وَتَرَقْتُمَّ مَا خَوُولْنَاكُمْ وَرَا عَضُحُورِكُمْ اور جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ سب تم پیچھے چھوڑ کر آ جاؤ گے وَمَا نَعْرَامَاكُمْ شُفَعَا میں تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو نہیں دیکھوں گا جس کے بارے میں تم سوچتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ تھے تمہاری سفارش کریں گے یہ سب دنیا میں دھرہ کدھر ہرہ جائے گا اور شروعات تو قبر ہی سے ہو جاتی ہے کہ جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اکیلے ہی ڈالا جاتا ہے بیوی میاں کے ساتھ نہیں جاتی باپ بیٹے ساتھ نہیں جاتے ماں باپ ساتھ نہیں جاتے کوئی کسی کے ساتھ نہیں جاتا بیسا اسٹیٹس سنیہ ہی رکھا رہ جاتا ہے اللہ وقت بڈرنا چاہیے حیمون کو ہیں کہ رب ڈرا رہا ہے رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اکیلہ لکھ رہا ہوں گا دنیا کے رشتے سارے چھوڑ کر تمہیں آنا ہے سوچو اس دن کیا ہوگا اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کون محفوظ کرے گا رب العالمین ہمیں ڈر آ رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے اللہ کے لئے کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں تو ان آیتوں کو سمجھو اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اس کے بعد اس بارے کے آج آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصول سکھا رہا ہے ایک سو اٹھ نمبر آہت کے اندر جو آج ہمارے لوگ دعوت و تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں کبھی کبھی غیروں کے معبود کو براہ بلا کہہ دیتے ہیں ان کے معبودوں کے بارے میں غلط کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اصول سکھا رہا ہے وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ اَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ کہ تم لوگ جو لوگ دوسروں کو معبود بنا کر ان کے عبادت کرتے ہیں تم کبھی انہیں گالی نہ دینا اگر تم انہیں گالی دوگے تو وہ اللہ کو گالی دیں گے بینہ علم کے اس لئے کر یہ ایسا عمل مت کرنا غیروں کے معبودوں کو گالی نہ دینا ان کو براہ بلا نہ کہنا جو جس کی عبادت کرتا ہے وہ اس کی اپنی عقیدت ہے اسے صرف توہی سمجھانا لیکن کسی کے معبود کو غلط نہ کہنا اس لئے دعوت کے راستے میں ہمیشہ انسان کو نرمی کا سلوک اپنانا چاہیے نرمی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نرمی والی دعوت کو پسند کرتا ہے آج کے آیت جو ہے سور اعنام جو میں نے آپ کے سامنے جس کا کچھ مختصر سا حصہ پیش کر دیکھ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کے سامنے پورا پارہ پیش کرتا ہوں کیونکہ مجھ سے کم علم کی تو وقات اور حیثیت ہی نہیں کہ پورا واقعہ پیش کر سکے یا پورا پارہ آپ کے سامنے تشریح کر سکے میں صرف کچھ کچھ ہنس دیتا ہوں اشارے دیتا ہوں تاکہ آپ آگے اس کی زیادہ سٹڈی کیجئے زیادہ سمجھئے کیونکہ قرآن تو ایک سمندر ہے جو جتنا ڈوبتا ہے اتنے اموتی نکال کر لاتا ہے اس لئے اس کو جتنا زیادہ ہو سکے پڑھئے اس قرآن کو اپنا دل بنائیے اس قرآن کو اپنے لئے نور بنائیے اس قرآن کو اپنا سکون بنائیے انشاءاللہ یہ قرآن وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کا فرمان تم لوگ قرآن کو خوب پڑھا کرو کیوں کیونکہ کل روز قیامت یہی قرآن اپنے پڑھنے والے کے لئے سفارشی بن کر آئے گا اللہ تعالیٰ تُس سے دعا ہے تیرا حوف تیرا ڈر ہمارے دل میں ہم تو بہت خطائیں کرتے ہیں بہت لوگوں کے دل دکاتے ہیں اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اللہ تیری پکڑ سے ڈرتے بھی ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اکیلے جب وہاں کھڑے ہوں گے تو کون ہمارے ساتھ آئے گا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے اللہ ہماری خطائوں لگزشوں کو معاف فرما دے اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ کر دے اللہ عذاب جہنم سے ہمیں محفوظ کر دے اللہ ہمارے لئے رحمتوں کا فیصلہ کر دے وآخر دھاوانانہ لبن اللہ رب العالمین